نمازکہ دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل مولنی ہنڈیڈ پرسن میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ بینہ فریج کے آپ کیسے برف جمع سکتے ہیں جی ہاں بینہ فریج کے آپ آئیس کو بنا سکتے ہیں جمع سکتے ہیں یہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو بنے رہیے میرے ساتھ اور اگر آپ کو ایکسپریمنٹ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور سے جرور کیجئے گا اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھ جائے گا جس سے ہمارے جو ہی ویڈیو ہم بناتے ہیں اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل جائے گرے گی تو چلیے سروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کی کیسے آپ بینہ فریج کے آئیس بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک باول ہے ایک گلاس ہے اور ایک ڈائپر ہے بچوں کو پہننے والا ڈائپر ہے پتہ ہی ہوگا آپ کو جو بچے پہنتے ہیں ٹوائلٹ اگرہ کرتے ہیں تو باہر لیک نہیں ہوتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے دھیان سے دیکھئے یہ جو ڈائپر ہے آپ کسی بھی ایج گروپ کا لے سکتے ہیں بڑے ڈائپر یا چھوٹے ڈائپر اس کو پہلے کاٹ دیجئے ہم پہلے ڈائپر کو کاٹ دیتے ہیں اس کو بھگل سے کاٹ دیجئے دو پارٹ ہو گئے اس حصے کو بھی کاٹ دیجئے اور ادھر والے حصے کو بھی کاٹ دیجئے اور اس ڈائپر کو آپ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیجئے بیچوں بیچ سے پھر دیکھئے آپ یہ کینچی کی مدد سے کر سکتے ہیں یا پھر نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں نیا ڈائپر ہونا چاہتے ہیں اور جب آپ نے دو پارٹ کر دیا تو اس کو تھوڑا ساپ کھولیے اور اس طرح آپ کریں گے تو اس میں سے کچھ پاورڈر نمہ کچھ نکلے گا مونکیور جو کہتے ہیں روئی کی طرح کچھ نکلے گا جو کی آپ بچے کے ٹوائلٹ کو سوسو کو باہل لیک نہیں ہونے دیتا تو اسے آپ کو اکٹھا کر لینا ہے دیکھیں آپ اسے اچھے سے اکٹھا کر لیجئے یہ پاورڈر نمہ بھی نکل سکتا ہے اور روئی نمہ بھی نکل سکتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاورڈر نمہ یا پھر روئی نمہ کچھ نکل رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بہت اچھی کوالٹی کا ڈائپر لیں گے تو اس میں پاورڈر نمہ نکلے گا لیکن دونوں ایک ویل ہوتا ہے یہ آپ کو روئی جیسا دیکھ رہا ہے لیکن تھوڑا سا آپ اسے اس طرح سے کریں گے تو پاورڈر بن جائے گا ہمیں کہنا کیا ہے یہ جو روئی ہے اس کو اس گلاس میں ڈال دینا ہے یہ ڈال دیا اور اس کے بعد سے دوستو آپ کو ایک اور چیز اس میں ڈالنی ہے جو آپ باول میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے سالٹ تھوڑا سا نمک لیں گے اور نمک کو ہم اس میں ڈال کے اچھے سے یہ جو آپ نے ڈائپر سے نکالا ہے اس میں ملا دیں گے اور ملانے کے بعد سے دوستو آپ کو اس گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا ویٹ کر لیں تھوڑا اور پانی یہ ڈال کرے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے جم چکا ہے ایسا ایکسپیرمنٹ آپ نے بہت دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی اور بھی پلٹ فارم پہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ سوڈا ملا لو نمک ملا لو چینی ملا لو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ملواتے ہیں اور کہتے ہیں برف جمانے کا لیکن وہ غلط ہے صحیح طریقہ دوستو اہی ہے کہ ڈائپر کے اندر کا جو میٹریل ہوتا ہے اسی کو یوچ کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں یہ پوری طرح سے جم چکا ہے ایک بون بھی پانی نہیں نکل رہا اگر میں اسے کوسس کروں وہاں نکالنے کا تو جیلی نمائے بن چکا ہے جیسے آپ کچھا برف سمجھتے ہیں فریجر میں جب آپ برف رکھ دیں گے جمانے کے لئے تھوڑی دیر میں وہ اس طرح کا structure میں آ جائے گا لگدی سمجھو آپ لگدی کے نمائے ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لگدی ہو چکا ہے اب اسی کو دکھا کے کہتے ہیں کہ دیکھئے کس پرکار سے ہم نے فلانا چیز ملا کے آئیس بنا دیا لیکن وہ فلانا دھما کا چیز نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ڈائپر کے اندر کا جو میٹریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے دیکھ لیجئے یہ بلکل جیلی نمائے ہو چکا ہے تو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے سیمپل سی بات ہے جو فنڈا یورین کو لیک ہونے سے بچاتا ہے جاہیسی باتیں بچے سوسو کہتے ہیں ڈائپر میں وہ سوسو ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے اور وہ لیک نہیں ہوتا ہے وہی چیزیں گلاس میں ڈالتے ہیں اور کئی تو تمام چیزیں بتاتے ہیں یہ ڈالیے وہ ڈالیے اور اصل میں وہ ڈالتے ہیں آپ دیکھیں گے کئی لوگ پاورڈر ڈالتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس روئی جیسے چیز کو اگر آپ اس طرح سے کافی میس کریں اس طرح سے کافی اس طرح سے کریں تو یہ بلکل پاورڈر بن جائے گا میں نے تو روئی کو نکال کے ڈال دیا لیکن اگر آپ اس طرح سہی لائیں تو پاورڈر بن جائے گا تو اس طرح سے آپ آسانی سے گلاس میں برف جمع سکتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس کا پورا کچھا چھتھا بتا دیا اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ گلاس میں بینہ فریش کے برف جمع کر دکھاتے ہیں اور لوگوں سامنے والے دیکھنے والوں کو امپریس کرتے ہیں اصل میں برف نہیں ہوتا ہے تو یہ ڈائپر کے اندر کا مٹیریل ہوتا ہے تو اگر آپ کو جانکار اچھی لگی ہو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور کم سے کم کسی ایک واتس اپ گروپ میں سیئر جرور کرئے گا یا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملوں گا پھر اگلے ویڈیو میں کچھ اور ایسے ایکسپیریمنٹس کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر ہیں بابائے دوستو